معروف بھارتی مصنف اور نغبہ نگار جعوید اختر کہتے ہیں کہ محمد رفی مرہوم فلموں کے سب سے بڑے پلی بیک سنگر تھے اور وہ دنیا کے پہلے گلوکار تھے جنہوں نے پلی بیک سنگنگ کو پلی بیک سنگنگ بنایا اور اس شعبے کے موجد قرار پائے پہلے پہل فلموں میں صرف ان فنکاروں کو کاس کیا جاتا تھا جو عدکاری کے ساتھ گلوکاری بھی کرتے تھے نور جہاں اور کیل سہگل اس کی مثال رہے ہیں خود محمد رفی نے بھی اپنے کریئر کے آگاز میں سن 1945 میں فلم لیلہ مجنو اور سن 1947 میں ہدایتکار شوکت حسین رسوی کی فلم جگنو کے لیے گانے کے ساتھ عدکاری بھی کی تھی دعوید اختر اپنے اس دعویے کہ محمد رفی سب سے بڑے پلی بیک سنگر ہیں کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ محمد رفی دنیا کے پہلے گلوکار ہیں جنہوں نے محسوس کیا کہ فلم ہی گائے کی اور محفل یا میوزک کانسٹ میں فرق واضح ہونا چاہیے فلم کے لیے گائے جانے والا گیت کسی خاص کردار کے لیے ہوتا ہے فلم میں اس کی مقصود صورتحال ہوتی ہے ہر اداکار کی اپنی شکل و شباحت لب و لہجہ اور آواز کا ایک سوتی احساس ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے رفی صاحب نے فلمی گیت گاتے ہوئے یہ تمام جزیات نہ صرف پوری کی بلکہ سکرین پر ہر ہیرو کی آواز حرکات اور انداز کا فرق بھی واضح کر دیا ایک اندازے کے مطابق محمد رفی اپنے چھتی سالہ کریئر میں لگ فک بتیس سال تواتر سے گاتے رہے انہوں نے سو سے زیادہ موسیقاروں کے بنائے ہوئے گیت کائے جو انڈیا میں بولی جانے والی باعث مقبول اور دنیا میں بولی جانے والی دیگر معروف زبانوں میں تھے محمد رفی نے سر انیس سو اناسی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے کریئر میں پچیس س چھبیس ہزار گانے گائے ہوں گے محمد رفی امرت سر کے گاؤں کوٹلا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہن سے لگ بھگ چودہ پندرہ برس قبل وہ اپنے والدین کے ساتھ امرت سر سے آ کر لاہور آباد ہو گئے کہتے ہیں کہ کوٹلا سلطان بازار میں ایک فقیر آیا کرتا تھا جو یہ گیت گایا کرتا تھا کھیڑن دے دن چار یعنی کھیلنے کے دن چار ہے ماں کھیلنے کے دن چار اور اس فقیر کے گیت سن کر اببا کے دل میں بھی گانے کا شوق پیدا ہوا محمد رفی کے والد حاجی علی محمد ایک دیندار آدمی تھے مگر محمد رفی کے دل میں گانے کا شوق جگہ بنا چکا تھا اور پھر اس شعبے میں انہوں نے ایک منفرد مقام حاصل کیا محمد رفی سروں کے ساتھ یوں کھیلتے تھے جیسے بچہ اپنے کھیلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے میوزک ڈائریکٹر قلیان جی آنن جی کے بقول محمد رفی پانی کی طرح ڈھل جاتے تھے وہ جانی ووکر سے لے کر دیلیب کمار اور انڈیا بھوچن سے لے کر گویندہ تک سب کے لیے گاتے تھے موسیقاروں میں کھیم چندر پرکاش سری ران چندر اور نشات سے لے کر شنکر جکشن اور ایسری برمن کے بعد ہماری دنیں بھی گاتے رہے اور ہمارے بعد میں آنے والے موسیقاروں کی دنیں بھی کامیابی سے گاتے رہے محمد رفی نے چالیس سال تک انڈسٹری میں کام کیا وہ سنجیدہ اور انتہائی نفیس انسان تھے جبکہ ان کے مقابلے میں کشور کمار مکیش اور آجشہ بوسلے کا انداز ہنسی مزاک اور حلہ گلہ کرتے رہنا تھا وہ اتنا لمبار سا اس لیے کام کرتے رہے کہ ایک تو پیدائشی فنکار تھے دوسرا وہ مہنتی بہت تھے تیسرا ان کی طبیعت میں لحاظ بہت تھا محمد رفی نے پیسے کے لیے نہیں اچھے کام کو اپنا حدف بنائے رکھا جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی اوپر ہے محمد رفی کے صاحب زادے شاہد رفی کہتے ہیں کہ وہ رب کے بندے تھے اور ساری عمر جب بھی ان کی تعریف کی گئی تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب اللہ رب العزت کا کرم ہے پنڈت جواہر لال نہرو محمد رفی پر بڑے مہربان تھے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ رفی صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں اس پر محمد رفی نے کوئی مالی فائدہ اٹھانے کے وجہ انہیں صرف اتنا کہا کہ آل انڈیا ریڈیو سے میرا نام رفی آناؤنس کیا جاتا ہے جبکہ میرا پورا نام محمد رفی ہے براہ کرم حکم صادر فرمائے کہ آئندہ میرا پورا نام لکھا اور پکارا جائے گلوکارہ اوشہ تنتی بتاتی ہیں کہ رفی صاحب کسی بھی مذہب اور کمیونٹی کے لیے چیریٹی شوک کر دیا کرتے تھے ادھاکارہ مالا سنہ جو مسیحی تھی انہوں نے اپنے علاقے میں چرچ کی تعمیر کے لیے چیریٹی شوکر آیا جس میں توقع سے زیادہ فنڈز اکٹھے ہو گئے مالا سنہ نے خوش ہو کر محمد رفی کو بلینک چیک دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ مالا کیا جیزز کرائیس تمہارے ہی ہیں ہمارے نہیں یہ چیک چرچ کے فنڈ میں شامل کرو اوشہ نے انتہائی دکھی آواز میں انکشاف کیا کہ محمد رفی 31 جولائی سن 1980 کو دنیا سے رخصت ہوئے اور اس سے صرف ایک ہفتہ قبل 22 جولائی کی شام ان کا فون آئے تھا جس میں وہ بچوں کی طرح چہک رہے تھے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ ہم پاکستان جائیں گے انہوں نے کہا کہ استمبر اکتوبر کی ڈیٹس کسی کو نہ دینا ہم اپنے شہر لاہور اور پاکستان جائیں گے یہ سنتے ہوئے میں نے ان سے کوئی فرمائشیں کر دیں کہ صاحب وعدہ کریں آپ مجھے وہاں غلام علی مہدی حسن خان اور نور جہان سے ملوائیں گے رفی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہاں تمہیں سب سے ملواؤں گا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور رفی صاحب صرف آٹھ دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب تلت محمود ان کا ماتھا چونتے ہوئے بار بار کہتے تھے محمد رفی پہلے تم نے مجھ سے میرا کریئر چھینا اور اب تم نے میرے حصے کی موت بھی مجھ سے چھین دی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا